موسیقی عمل میں اپنی صورت پہچانی نہیں جاتی موسیقی موسیقی یہ کائنات کتنی وسیع ہیں کتنی کیکشائیں ہیں اس کے لئے لیکن میری کل کائنات کی تصرف ایک کیکشائیں تم اس سے لئے اپنی کائکشا کو چھوڑ کر اتنی دور جا رہے ہو تو دور کہاں ہوں ہر وقت یہاں رہتی ہو میرے دل میں ہر وقت میرے پاس یوں اوہ ہر کائکشا کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے میں چاہتا ہوں میری کائکشا کا بھی نہیں موسیقی کیا؟ ککی میری ککی میری جگمگاتی سیکھیں موسیقی 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 بات میرے ہاتھ سے نکلتی جہا رہی ہے اتناد بابا میرا رشتہ تیہ کرنے ہی والے ہیں اور اگر یہ رشتہ تیہ ہو گیا تو ہمارے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو جائے گی تمہیں اس بات کا اندازہ ہے Și موسیقی ہاں میری جوان بہن بے خاز ہو یہ جاری موسیقا میرے خاندان پر قیامت ٹوٹ گئے ہیں ایسے موقع پر میں ایک اور بکھیڑا کھڑا نہیں کر سکتا پلیز ٹرائی ٹو انڈیسٹڈ میں تم سے کس طرح چھپ چھپ کر بات کرتے ہیں تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے بابا نے صرف ایک ہفتے کی مولد دی ہے وہ پہ میری زد پر اور اگر تم نہ آئے تو دیکھو اگر تم کچھ دن انتظار کر سکتی ہو تو کر لی ورنہ ایک ہفتے میں تو نہیں آسکتا واہ جب ہی بھی فیصلہ لینے کا وقت آتا ہے تمہاری کوئی نہ کوئی مجبوری سامنے آ جاتی ہے میں لڑکی ہو کر اپنے ماباپ کے سامنے تمہاری جیسے شادی شدہ بزدل انسان کے لیے سٹینڈ لے رہی ہوں اور تم تم ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہو بس آدھانا بس بہت ہو گیا go to hell مر گئی تمہاری کہکشا مجھے آرچے بعد کونٹیکٹ مت کرنا ہم کی دیر بھی نہ پائے کیسے ہاں کی دا کیسے سامنے کونٹا نہیں کوئی دل بھی سامنے کہہ بھی نہ پائے یہ حال دل ہم کہہ بھی نہ پائے تنہا ایسے ہو گیا نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں نے اسے سمجھانے کے لیے بلایا تھا سیکھ دینے کے لیے بلایا تھا کہ یہ اپنی گھر کا رستی خراب نہ کرے عجیز بس کرو کونسی گھر گھر استی ان کو میرے لیے صفائیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اتنان آپ آپ جو بھی سمجھ رہے ہیں اسے سچ مان لیں اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں کیا کوکی کو کسی نے بتا تو نہیں دیا کہ جو نام میں نے اسے دیا تھا وہ میری ماضی کی ایک پرچھائی ہے مجھ سے بے وفائی کیوں کی تم نے اس عزیز کے لیے تم نے ہم سب کو چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو شاید اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی موسیقی 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 کے تشہ کی منگنی فائنل ہو گئی موسیقی 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 اس کا خون آیا تھا بہت ڈسٹرپت موسیقی کب ہے مامی؟ اگلے ہفتے ہے شاید ابھی ڈیڑ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی بس یاد اس کا خیال چھوڑ دیں اب شرافت کا مظاہر اگر ہے زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے تقدیر کو ہماری خواہش سے کوئی مطلب نہیں ہے بھئی میری فشت اور میرے گھرونوں کی آنا کا شکار ہے موسیقی موسیقی میرے ماں باپ کو اس کے ماں باپ پسند ہی لطیفہ ہو گئی جن دو لوگوں نے زندگی ساتھ گزارنی تھی ان کی برزی کی اہمیت ہی بھی تھی موسیقی یار دیکھ تو کوشش تو کر بھائی کیا کوشش کروں اب فرسٹیر کی لڑکی سے کیا بات کروں اس کا منٹل لیویل کیا ہے میرا اور کہکشاں کا جو منٹل لیویل تھا وہ یار کہکشاں کو اب بھول جا بھائی بھول جا اس کو بھابی پہ فوکس کر یار نصیب میں جو نہیں نا اس کے پیچھے بھاگنے سے آئی ہوئے نعمتوں کو گما دیتا ہے انسان یار موسیقی کنہاں جا رہی ہے بیٹا سپینہ پپو کے گھر کیوں جا رہی ہے موسیقی یہ کیا سوال ہے اممہ ملنے جا رہی ہیں یہ کوئی موقع ہے ان سے ملنے تمہاری اپنی گھر اس دیداؤ پر لگی ہوئے اور تمہیں ان کی یاد ستا رہی ہے اممہ میں جاؤں یہ وہی ہے نا جنہوں نے الٹی سیدھی بادے کر کے تمہارے کان بھرے گھر تباہ کر دیا ہے انہوں نے تمہارا تم ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں وہ گھر میں اسے کچھ بھی نہیں گا کیونکہ اپنے ہی غم بہت ہے ملافظ موسیقی 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 پھر آپ کا ساتھ بھی ہو جائے گا کوئی صلاح صفائی کی بھاق نہیں ہوگا ہوئیں بھاقیں تو بہت ہیں پھر اب میں نے واپس نہیں جا وہ غیرہ بابا کا نہیں رہا بھائی کا ہو گیا ہے تنگ ہو گیا ہے بلکل بیسے ہی جیسے آپ کے لئے ہوا تھا انہیں میری بیویران زندگی سے کوئی سبب نہیں سکتا ابھی تو ابتدا ہے شرمی آگے یہی رشتے تجھے ایسے خوفناک خوفناک شکلیں دکھائیں گے پھر تو جان جائے لے اپنا گھر چھوڑنے کا سوچے بھی نہیں میرا گھر میرا گھر نہیں ہے بھائی چل تیرا ناس ہے ہی تیری شوہر کا تو ہے شرمی نازم آپ نے پونی رشتوں کو تکلیف میں پڑ جائے گی ابھی وقت ہے تیرے ہاتھ میں بعد میں تو بس پشتاوہ رہ جائے گا کیا آپ کے پاس بھی میری لئے جگہ نہیں ہے کیوں نہیں سارا گھر جب چاہے آکے رہے لیکن میری بات پہ بھی تو دھیان دے نا میں نے اکیلا پن سہا ہے تجھے جھانکتے بوچھتے اس آگ میں چھلاک ماننے کی شے کیسے دے دوں میں اچھے میں تری بھی چاہے لیکن آتی جینے کی دعائیں میں نے مانگی ہی نہ تھی ایسا نہیں تھا آنکھیں بھیگی نہ تھی ہاتھوں کی لکیریں جیسے کھینجی ہی نہ تھی پوری وفائیں کیسے ہوتی ستم ہی ایسا ٹوٹا نصیبہ میرا روٹا ملا تھا کوئی جھوٹا کوئی جھوٹا جانے ضروری کیوں تھا درد جدائی ہونے لگی ہیں کیوں یہ سانسیں پر آئی نونسنس رسم ہے ساری کھام ہاں میں تھکا دیتی ہوں جو کھام ایک دن میں ہو سکتا ہے پورے ہفتے پر کیوں پھیلا دیتے ہیں فالتو ٹائم جو بہتا ہے اور کام تفصیل سے کرنا اب یہ مو دکھائی گی رسم کو دیکھا میں کہا تمہیں پہلی بار دیکھا ٹھیک ایسا ہی بس ہر چیز کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں ایک بات کہوں اگر پرانا مانے بولو مو دکھائی کی رسم تو شہر اپنی بی بی کو محبت سے دیتے ہیں یہ ایک ایسی محبت ہے جو ریواج کے طے دکھائی جاتے ہیں میں نہیں محبت بیکار مجھے تو نہیں پتا مگر رسم ہوتے ہیں موسیقی 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 کوکی 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 شرمین کوکی پتا ہے آنانا اصلی نوبلوں والے ہیرو ہیں شرمین تمہیں نہیں کوکی یقین یا نام بدل دیا ہے انہوں نے میرا یہ سارا کیا کرا آپ کی بہن کا ہے خود تو ساری زندگی برباد رہی اور اب میری بچیوں کے ہشتے بستے گھر کو توڑنے چاہ دیے وہ تم ہمیشہ سفینہ کے پیچھے پڑی رہا بات اس تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو تم نے ساری ذمہ داری سفینہ پہ ڈاندے اسلام علیکم بھئی کیا کرتے ہیں آپ لوگ امہ ابت دروازہ کھلا ہے کوئی بھی چوڑ ڈاکو گھر کے اندر آجائے بھالیکم اصلا آپ کی کمیدی آپ آگئی تشریف رکھیے ماں حاضر ہے گفتگو کا آغاز کیجئے میرا کیا کہا ہاں ہاں اس گھر کی ہر چیز الٹی جا رہی ہے چیز الٹی جا رہی ہے میں کس کس چیزوں کو سبھال ہوں گی سیدھی کر دو کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا بھائی ہاں اور مسئلے کم ہیں آپ لوگ نہیں باتیں لے کر بیٹھ گئے یہ کوکی کا کیا سوچا ہے کیوں اسے شہ دے رہے ہیں آپ لوگ خوچے تو اپنی بیٹی کی شادی کھٹائی میں پڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہے ہاں ہاں تم بھی سارا ملبہ میرے اوپر ہی اتار دو میں نے کہا تا اپنی بیٹی سے کہ اپنا گھر توڑ کے بھی ادھر میرے گھر آکے پڑ جاؤ میرے سر پر آکے پڑ جاؤ تو آپ نے اس کو واپس جانے کا بھی تو نہیں کہا کیوں نہیں کہا اسے ادنان آیا تھا اچھے خاندان کا ہے منت سماجت کر رہا تھا کیوں نہیں جا رہی آخر یہ کیا ہے سرکی کے دماغ میں کیا سوچے بیٹھئے یہ فریہ نے مجھے سب بتا دیا ہے مزا گہ رہی دی مجھے ایسا لگ رہا ہے کھوکی خالہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے گی بہت اچھے بہت ہی اچھے تم بھی کہاں کی بات کہاں پر لے آئی ہو کہاں جوڑ دی ہے بھائی ہمہ میری بات سنیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے نا مجھے ایک ایک بات کہل اگر اسے عزیز اتنا پسند تھا تو کرتی نہ وہ عزیز سے شادی کیوں کی اس نے ادنان سے اب جب میری بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو یہ کیا ڈھونگ تمہارچہ لگا لیا ہے بہت ہی اچھے اب فریہ نے بھی تمہارے کان بھرنا شروع کر دی ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو تم میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے میں جانتی ہوں اس کو ہمہ جس طرح سے آپ کو اپنی بیٹی عزیز ہے نا میری بیٹی بھی میرے دل کے بہت کر ہی ہے اگر اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ یا کوئی خلل آیا جس کی وجہ سے بھی آیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی اممہ یہ نے یہ نے بیٹی سن سن کس ہے جھگڑا کرتی آئیت زندگی سے جنگ ہار جانے والے تھکڑے نہیں کرتے تجھے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں زندگی جینے کے لیے جھگڑا کو کرنا پڑتا ہے کبھی حالات سے کبھی انسان سے اب کسمت سے بیٹا آپ مجھ سے اس طرح سوال نہیں کرتی جس طرح وہ کرتے ہوگی اس طرح تانے نہیں مارتی اس طرح تنس نہیں کرتی حتی میں یہاں آتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں آگئی ہوں کسی الگ جگہ پر ایسے لگتا ہے کہ مجھے خود سے ملنے کا موقع نہیں رہے چار دن کی چہنمی ہے سب دھوکہ ہے پہلے میں بھی ایسے سوچا کرتی تھا لیکن میرا لینی تو ہی سونا تھا کہ بہت خوش ہے سب تیری مسالے دیتے تھے لیکن کیسے میں کچھ رہی تھی میں کچھ رہی تھی دیکھ میں صرف تیری پوپی نہیں ہوں اور تیری دوست بھی میں دل کا بوت پتہ کرنے دیتا ہے اگر دل پہ ماضی کے دکھوں کا اتنا بوجھ ڈالے گی تو دل ڈوب جائے گا اور میں جانتی ہوں تو یہاں آئے بھی سی لیے اچھا سونا یہ یادنام تجھے کہیں مارتہ پیٹتا تھی نہیں تھا شادی کے شروع شروع کے دنوں میں امید ہے ادنان کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ یہاں سے کیا گئے میری تو دنیا ہی ویران ہو بھی میری زندگی میں روشنی تو آپ سے ہے آپ کی ڈانٹ میں چھپے پیار کو میں بہت مز کرتی ہوں ہر وقت آپ یاد آتے ہیں ذہن میں یہی خیال رہتا ہے کہ آپ اکیلے وہاں کیسے رہتے ہوں گے میں آپ کے بغیر بہت اداس ہوں فون پر بھی آپ سے بات نہیں ہوتی کیا آپ مجھ سے کسی بات پر نراز ہیں آپ مجھے اپنے پاس کب بلائیں گے آپ کی اور صرف آپ کی کوکی آپ کی کوکی اپنان اس طرح زدی اور ہاتھ دھرم لکھے گا میں کبھی سوچا بھی نہیں کمال ہے اسی طرح سے بھی بات سمجھنے کے لیے تیاری نہیں اسے تیاری نہیں اسے تیاری بہتر تھا کہ ہماری بات مارنے سے پہلے انکار کر دیتا ہاں نا اس کی فرمبرداری پر بھروسہ کر گئے ہی تو ہم کسی کی لڑکی کو لے کر آئے ہماری بیٹی ہمارے کام کبھی بھولتی نہیں ہے نا ہاں ہماری بیٹی جو ہے کیسے بھول سکتی ہے آپ لوگوں کو کچھ اور چاہیے نہیں بھرے جاؤ تو شاوش شانو بھا جی کیا ہوا پکری کیا آدناان شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتے تھے نہیں ایسی کوئی بات رہا ہوں ادناان سمجیدہ ہے اس میں وہ باقی لڑکوں کی طرح شوف ہیں جی چانتی ہوں ادناان بہلے تھوڑا سمجیدہ ہو لیکن وہ اپنی زمیگاری نے بھانی جانتا ہے تم ہمیشہ اس کا احترام کرنا ہے ہمیشہ اس میں ہمیشہ اس میں محبت ہی مل کر شادی کو ایک بھر مضبوط رشتہ بنا دیتے ہیں جی جی سمجھتی ہوں میں کیونکہ بس خیال رکھنا اس کو خوش رکھن کی خوشی کرنا ہے میں تو بہت کوشش کرتی ہوں ان کو خوش رکھن کی موسیقی اتنے ایل مینر اور جاہل لوگ میں نے آج تک زندگی ملی دیکھا بغیر انفارم کے سب کے سب بودھا آگے چلیا باب کی طبیعت پوچھنے آئے تھے کیا سو رتی تبھے جھو بولنے کی کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ کیا؟ 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 جواب دا مجھے؟ میں تو بس میں... زندگی ارام کر دیا تم نے میری سکون لیے میری زندگی میں کوئی پتہ نے کس بات کے سزا دیا میرا ماں باپ پر مجھے مگر شرمین تو تیرے بچے ہیں نا؟ نہیں ہے وہ میرے بچی آپ سب لوگ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ بتائیں نا پوپو آپ لوگ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں تو بس پھر تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں یہ اتنا انتظار کہ کہ میں خود کو آئینے میں بہت کر یہ کہہ سکوں کہ میں حسوس کر سکوں کہ میں خوش ہوں مجھے اتنا سا وقت رہے ہیں پوپو جمین تو رو رہا تو تو حلپان ہو رہی ہے وہ تو شروع شروع کے دن تھے نا؟ گسر گئے اب تو اپنے کل کے لیے آج اور آنے والے کل کو خراب کر رہے ہیں پوپو میری سمجھ میں نہیں آتا اوہ ہمت اوہ الفاظ کہاں سے لاؤں کے جس میں جس میں میں اپنی پوری فرحانی بیان کر سکا شیمین تو ماں ہے نا یہاں تم کس طرح رو رہی ہے کبھی سوچا ہے کہ وہاں تیرے بچے اس کی گود میں سر رکھ کے روتے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی سباپا مطلب آنٹی بھی عجیب ہے ککی کو سمجھانے کے بجائے وہ آپ کو سنا رہی ہیں ارے میری تو خود سمجھ نہیں آرہا حمید ان میں سے کسی کو کچھ بھی خیال نہیں نہ میرا نہ میری بچی کا حد ہوتی ہے خود غرزی کی میں بیوہ ہونے کے باوجود کبھی ان کے در پر جا کر نہیں پڑی اور یہ لوگ آپ ہی میرے خیال سے سیدھی انگلی سے تو گی نہیں نکل رہا میں تو کہتا ہوں میں آپ بلکہ ہم سب کو مل کرنا انکل سے بات کرنی چاہیے تب ہی کچھ ہو ہاں تو ٹھیک ہے نا بس چلتے ہیں مل کے سب ٹھیک ہے بس صبح پھر چلتے ہیں حمید مجھے یہ طریقہ مناسب نہیں لگ رہا اچھا اور جو تمہاری عظیم بہن طریقے اپنائے ہوئے وہ سب بالکل مناسب ہیں مجھے اممہ با کی فکر ہے مجھے اممہ با کی فکر ہے میں انہیں اس سومر میں دکھ نہیں دینا چاہتی دل نہیں مانتا جس طرح تمہیں اممہ با کی فکر ہے مجھے بھی اپنی اپنی ازد کی پیروزہ کی سب کی فکر ہے مجھے زیادہ پہنس نہیں چاہیے صبح تیار ہے آپ لوگ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی شہے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں نانا آپ خالوں کو سمجھائیں نا میں سمیر کی فیملی کو جانتی ہوں ان کے گھر میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی بیٹی کی شادی توڑوا دوں داکھ لگوا لوں گھر پہ بٹھا لوں آخر کیا کروں میں یہ ککی کے نجی مسئلے سے تمہارا کیا دال لو سمیر کا کیا دال لو حمید تم تو اکلوتے ہو تمہیں تو آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے سب آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح بات ہے کیرہ کے آگے روپے کی کیا ہوگا رہے ہیں کیا ہوگے آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں ان سب باتوں کا پیسے سے کیا لینہ دینا اما با نے تو ہمیشہ ہمیں دیا ہی ہے لیا نہیں کبھی کچھ تم اپنی ٹرٹر بند کرو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے ہم سب کی زندگی کوکی کی وجہ سے اثر انداز ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کیسے زبان لگ گئی اس کو یہ نا چھپو کے بیٹ جاؤ کیا چاہتے ہیں ہمیں میں بتاتیوں اما کے جانے آپ اس سے کہیں کہ یہ اپنے شوہر کے پاس جائے اور ناراضی ختم کریں اور یہ جب بھی یہاں آئے اس کی خوشی سے آئے میں اور حیدر تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن اما ابا کو تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہم ابھی کل کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے جس گھڑ میں بیٹیاں اپنے اموں سے طلاق مانگیں وہاں رشتے کہاں آئے ہیں اگر آپس میں نہ بن رہی ہو تو طلاق اور کھلا کی گنجائش ہے میرے ڈوبنے سے یہ فروزہ کیا تعلق ہے یہ یارک نہیں ہے بی بی کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے کسی دوسرے کو اس کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ پاکستان ہے یہاں گھر کی دیوار سے دیوار اور چھت سے چھت نہیں جڑی ہوتی رشتے بھی جڑے ہوتے ہیں ایک شخص کی غلطی سے پوری نسلیں تبہہ ہو جاتی ہیں غلطی؟ کونسی غلطی؟ اپنے گھر شہر اور بچوں کو اس عزیز کی ورہ سے چھوڑنے کی غلطی ہم سب کو بے قصور ہوتے ہوئے اس دنیا سے مول چھپانے پر مجبور کرنے کی غلطی اور کون کون سی غلطی بتاؤ میں تمہیں کیا ہو گیا سبا؟ بیٹی کی محبت میں پاگل ہو گیا جو بہت میں الزام لگا رہی ہو پچو بس کریں میری وجہ سے آپ اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر کیوں انگارے بھر رہی ہیں اگر بات میری ہو رہی ہے تو اپنا مقدمہ بھی خود ہی لڑوں گی میں جو زندگی میں نے گزاری ہے اگر اس کے سالہ سال کا بھی میں حساب ہوں نا تو آپ سب لوگ بھی خسارے میں ہی رہیں گے میری بھائی آپ کو ہمیشہ میں نے اپنا بھائی سمجھا ہے آپ کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے اس کے لئے میں نے کہاں کہاں جا کے دھاگے نہیں باندھیں خیر آگے کیا کہوں میں اگر خوشی نہیں دے سکتے تو کم سے کم دکھ تو نہ دیں اور حیدر بھائی آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں ہمیشہ آپ مجھے یہی کہتے تھے کہ جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میری چھوٹی بہن نہیں بلکہ بڑی بہن ہیں بہن بڑی ہو یا چھوٹی آج مان تو توڑ دیا نا آپ نے لیکن آج آپ سب لوگوں کی یہ پریشانی ختم میں جا رہی ہوں یہاں سے امہ اببہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے علاوہ یہاں سب کو ہی مجھ سے پریشانی ہے میں سب کو ہی میں بوجھ لگتی ہوں امید بھائی، حیدر بھائی، سب آپا، سب تو کہہ دیجئے گا سب سے کہ کہ میں واپس اپنے سر سرال چری گئی یا پھر مر گئی نہ کہہ نہیں پیڑا ٹھیک کہہ رہی ہوں میں پا مر تمہیں بہت پہلے ہی گئی تھی بس اس کا احساس آج ہو رہا ہے مردوں کا کیا کام بھلا ان سارے زنداؤں میں کہاں جاؤ گے تم تمہارے امبا اببا کا گھر ہے یہ کیوں جا رہی ہو ہاں ہے تو امبا اببا کا ایک گھر پر میں ان کی اکلوتی اولاد نہیں ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے اببا اور ما اپنی باقی اولاد کی محبت سے محروم ہو جائیں Lok bor پلیس آپں بن جائیں پلیس میری ہاتھیں نا جائیں مجھے گناگ؟ پجاہ یہیں تموں ہیں دون کو، ان لوگوں کی باتوں کی وجے سے ماں رو کھڑا جائیں اممہ ذڑھ ام کے لاث جانے دے پپاہ آپ جائیں گے introdu Luke جائیں گے تم جانتی ہو میں کہاں جاؤں گی کم سے کم وہاں جانے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی خوشی نہیں ہوگی پیٹا یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر رچا رہے ہیں بسا رہے ہیں تم خوش رہو یہی چاہتے ہیں مسئلہ کب سے تو گھر بسا ہوا ہی تھا ماں کب سے اس گھر کو بسانے کی کوشش کر رہے تھے کبھی اس گھر کی شکایت کی میں نے آپ سے کبھی کوئی آنچ آپ لوگوں تک آنے دی میں نے نہیں نا اس کی کمزور دیواروں کو کب سے اٹھا کر چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی بس سہتی رہی پر اب نہیں سہنا مجھے اسے اور نہیں سہا جا رہا اور میں ہی میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور سہے بس بس ہو گئی چلو فیروزا بہت ہو گیا ان سب کی ڈرامے بازی ختم نہیں ہونے والی یہ سارا ڈراما ایسے ہی چلتا رہے گا بس ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ شروع یہ ڈرامے بازی کبھی ختم نہیں ہونے والی اگر آپ کو میری زندگی تماشا لگنی تو چلی جائیں جا کے فیروزا کی شادی کروا دیں جا کے کہہ دیجئے گا سب سے کہ میں مر گئی مر گئی باتیں 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 بیٹا صفینا کے معاملے میں قصور میرا ہی تھا مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی میں کسی کو قتلوار نہیں ٹھہرارہی اببا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا شاید کسی روز حیدر بھائی کو بھی ہو جائے شاید کرنا چل تھی نہیں شب کوئی اس کو روکے میں تکی جاتاں مردان مردان کے پاس کککی کانا جا رہی ہو کککی کہاں جا رہی ہو تقاippین چھت جان چھوڑنے حسین موسیقی